اسلام علیکم میں ہوں قاضی سید شفیق ایک ملاقات پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر فوسٹسٹ گروونگ آنٹرپنر آنڈری ڈاکٹریٹ آب بزنس ایڈمنسٹریشن آف انڈیا آسیپ میموریل ہیلت کیر کے پروپریٹر آج ہمارے ساتھ اس شو کے مہمان ہوں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک اپنی لائف میں جو کچھ بھی ایچیو کیا اور جس طرح کی ایچیومنٹ ہے قومی اور ریاستی سطح پر جو اعزازات انہیں اب تک حاصل ہو چکے ہیں انہی کی زبانی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر پیٹریٹ کے ایک ملاقات پروگرام میں تھانک یو قاضی صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج اپنے ایک ملاقات پروگرام کا حصہ بنایا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے اب تک جو آپ نے اپنی لائف میں ایچیو کیا ہے پہلے آپ سے یہ جانے کی کوشش کریں گے آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں پر حاصل ہوئی ایکچلی سر جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ باراملہ میں ہی نورل اسلام ہائی سکول سے ہوئی ہے اس کے بعد جو میری ہائیر سکینڈری کی جو جرنی تھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو پٹن کریری پٹن میں جو ہائیر سکینڈری ہے وہاں پر ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا میڈیکل میں سٹارٹڈ ویدھ مائی ڈیپلوما ان میڈیکل لائب ٹیکنالوجی اور آفٹر دیٹ ای پرسوینگ مائی بیچلرز تو اس کے بعد ماسٹرز اور اس کے بعد پی ایچڈی تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی جو ہی میں نے اپنی پی ایچڈی کمپلیٹ کی مائکرو بیالوجی میں تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ گورنمیٹ جوب کو لیک کر کیا کرنا تھا جو کہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی میرا ایک کیڑا تھا دماغ میں کہ میں اپنے کشمیر کے لیے کچھ کروں جو کہ میں رہاں سے ایک ایسے تھا جو کہ آپ کو بھی پتا ہوگا مکس صاحب یہاں تھوڑا آپ کو روکنا چاہتا ہوں وہ سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا تو ابتدائی تعلیم کے بعد جو آپ کا آگے کا سفر رہا جیسے آپ نے خود ہی کہا اس کے بعد اگر ہم اس وقت آپ کی بات کریں گے تو رہائش پذیر اس ٹائم کہاں پر ہوئے اور آپ کہاں سے ہو میں ایکشلی ایم بسکلی فرام باراملا سنگپورا کلان باراملا وہاں سے میری جو پیدائش ہے وہاں سے ہوئی ہے اور اس ٹائم ہماری جو ریزڈنس ہے وہ وہاں پر ہے بکس آئی لیوید می پیرنٹس کیونکہ وہی تو لائف ہے اپنا آبائی گاؤں جو ہے وہ وہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہندوارہ میں بھی ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے تو وہاں پر بھی رہتے ہیں بکس آب کیونکہ اللہ نے آپ کو عزت سے بھی نوازا شہرت سے بھی نوازا اور ماشاءاللہ دولت بھی آپ کے پاس بہت آ چکی ہے تو جو آپ اس وقت ایک انٹرپنر کے طور پر ابر رہے ہو تو کیسا ماسوس کر رہے ہیں آپ الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اپنے اپنے یوتھ کے لیے اپنے کشمیر کے لیے تو جب اس کو سرایا جاتا ہے تو آپ میں ایک نیکس لیول کی انرجی بنتی ہے اور جو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بالکل نیرر ہے آپ سے تو یہ ایک بہت ہی امدہ فیلنگ ہے کہ جب آپ کا جو سپنا تھا وہ سپنے کو آپ جی رہے ہو اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں چاہے نیشنل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میرے لیے یہ بڑی فقر کی بات ہے کہ الحمدللہ جو میرا کام ہے میری جو انٹرپنرشپ ہے اس کو ارکنیزیشن مل رہی ہے تو تینکیو اس کے لیے جو اعزازات آپ کو اس ٹائم ملے چاہے کومی اور ریاستی سطح کیا اگر ہم بات کریں گے تو اب تک جو آپ نے ایچیو کیا ہے ایسا کون سا اعزاز آپ کے ویلٹ میں آیا ہے جسے آپ اب تک یہ کہہ رہے ہو کہ میں بڑی بے سبری سے اس چیز کا انتظار میں تھا ایکچولی کازی صاحب جہاں تک اگر ہم بات کریں گے میرے جو ایوارڈز ہے یا ایچیویمنٹس جو ہے شروعات ہوئی تھی 2015 میں جب چودری لال سنگھ تھے تب ہمارے یہاں پر ہیلتھ منیسٹر تو انہوں نے پہلی باری جو ہے میرے کام کو اپریشیٹ کیا تھا بکیز سہلاب آیا تھا اس کے بعد جو آپ کو پتا ہی ہے 2014 کی جو فلرڈز تھے تو اس کے بعد ایک ایوارڈ سرمنی یہاں پر یہ نا اورگنائز کی گئی تھی بکیز سہلاب وہ آپ کا پہلا اعزاز تھا جو آپ نے لیا absolutely وہ میرا پہلا اعزاز تھا پہلی ریکنگنائزیشن تھی جہاں پر چیپ گیسٹ ہمارے چودری لال سنگھ تھے جو ہیلتھ منیسٹر تھے اس ٹائم تو وہاں سے جو میرا سپنا تھا وہ جینا میں نے سٹارٹ کر لیا اور اس کے اگلے ہی سال میں انڈسٹریز آف کامرس جو ہے انڈسٹریز آف کامرس جو ہماری یہاں پر ہے جو کہ اپنے آپ میں سب سے بڑی اجیویمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک گورنمنٹ آپ کو نیشنل ایوارڈ سے نوازتی ہے از ای بیسٹ انٹرپرنر تو اس ٹائم میرے لیے وہ کسی سپنے سے کم نہیں تھا کہ ویدن 3 years of my journey انٹرپرنل جرنی تو گورنمنٹ نے مجھے نیشنل ایوارڈ سے نوازا جس میں میں نے سٹیٹ آف جموہ اینڈ کشمی اب ہماری سٹیٹ تھی یوٹی نہیں تھی تو اس میں مجھے پورے جینڈ کے میں سے مجھے سیلیکٹ کیا گیا تھا as in fastest growing entrepreneur of جینڈ کے at that time تو پوری انڈیا کی وہاں پر ساری سٹیٹس سے انٹرپرنرز تھے تو ای وز one of the youngest نیشنل ایوارڈی تو وہاں سے میرا سپنا جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیول پر چلا گیا تو وہ ایک شروعات تھی اس کے بعد بہت سارے ایوارڈز ملے میرے ہوسپیٹل کو ایوارڈز ملے دہلی میں اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ایوارڈ ہوا تھا بیسٹ دیاگنوستک سینٹر آف شری نگر جمعہ ایڈ کشمیر جو ہمارا اپنا سٹیٹ ہے ڈلی میں وہ ایوارڈ فنکشن ہوئی تھی پرائیم ٹائم میڈیا جو ہے انہوں نے وہ انعقاد کیا تھا تو وہاں پر بھی مجھے جو ہے میرا جو میرا جو ڈائیگنوستک سینٹر ہے آس میموریل ہیلتھ کیر تو اس ٹائم اس کو سری نگر میں جو ہے بیسٹ ڈائیگنوستک سینٹر سے نوازا گیا تو وہ بھی ایک فقر کی بات تھی اور اس کے اگلے سال ہی مجھے نورت انڈیا بیسٹ ڈائیگنوستک سینٹر نورت انڈیا بیسٹ ہیلتھ کیر سینٹر سے نوازا گیا جو ہیلتھ انڈیا ایوارڈز ہوتے تھے وہ بھی دلی میں ہوا تھا نیشنل لیول کا ایوارڈ تھا وہ بھی تو اپنے آپ میں ایک فقر کی بات ہے کہ نورت انڈیا جو کہ دلی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارا جو نورت انڈیا اینڈ ٹنگڈار اگر ہم دیکھیں گے تو کشمیری اس کا اینڈ ہے تو اتنے بڑے ایریا میں آپ کا جو ڈائیگنوستک سینٹر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک فارفلنگ ایریا فارفلنگ ایریا میں تھا ہندوارہ تو وہاں پر جب آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا جائے کہ آپ کے ڈائیگنوستک سینٹر کی قولٹی دیکھ کر آپ کو نورت انڈیا بیسٹ ڈائیگنوستک سینٹر ملے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو وہ بھی ایک نیکسٹ ایوارڈ تھا اس کے بعد بہت سارے ایوارڈز ملے لیکن جو سب سے بیسٹ ایوارڈ میں آج تک اپنے آپ میں مانتا ہوں وہ میرا سپنا تھا کہ جو میرا سپنا ہے ہر ایک کو شاید جو میرے قریبی دوست ہے ان کو پتا ہے کہ I want to be the ہائیس ٹیکس پیئر آف کشمیر میرا یہ پہلے سے سپنا تھا کہ میں کشمیر کا ہائیس ٹیکس پیئر بنوں لیکن اس کی شروعات میری ہوئی جب لاسٹ ایئر ال جی جو ہمارے لیفٹنن گورنر صاحب ہے شریع منوش سنہ جی تو he ایوارڈیڈ می ایس فاسٹسٹ گروئنگ انٹرپنور آف انڈیا آف انڈیا تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کا ایک بچہ یا کشمیر کا ایک انٹرپنور انڈیا فاسٹسٹ گروئنگ انٹرپنور میں آ رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو اسی چیز کو آگے لے جا کر انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشیان ایوارڈ سرمنی ہوتی ہے اس میں اس ایشیا ساری کنٹریز ہوتی ہے تو اس میں میرا نام آیا ایز انڈیا فاسٹسٹ گروئنگ لیڈر اگین تو جو کہ کوویڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ پوسٹ فون ہو گیا ہے اور انشاءاللہ شاید اس سال میں وہ ایوارڈ سرمنی یہ نا آرگنائز ہو جائے تو ایوز سلیکٹ فور انڈیا فاسٹسٹ گروئنگ انٹرپنور انٹرنیشنل لیول تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی فکر کی بات ہے اگر ہم بات کریں گے ترجیح کیوں آپ نے بزنس کو دی کیونکہ آپ کو سرکاری ملازمت بھی مل سکتی تھی تو بتائی آپ نے جو اس وقت ہمیں آپ کو دیکھ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا پہلے ہمیں میں پہلے پہلے نہیں کیا میں اپنی اس میں لکھا کہ what I really want to be میں پہلے لکھا I don't want to be a doctor I swear by Allah these are the words I wrote in my essay I don't want to be a doctor I don't want to be an engineer I don want to be an architecture I don want to be anything else then what I want to be I want to be an entrepreneur I want to be a businessman that start that I want to become an entrepreneur which can tell you how much resources can have their country or district can have go to to do to you know that I as an entrepreneur I am an entrepreneur health care center not a business not a service which is noble services which you to the quality you not we are playing with the lives we are human being on the ہوتا ہے اس کی انویسٹگیشنز کرنی پڑتی ہے اس کے ٹیسٹس کرنے پڑتے ہے اس کی میڈیسن کون سی میڈیسن اس کو صحیح ہے اور آپ یقین نہیں مانو گے کہ میری جو فارمیسی ہے جو ہم نے ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے ایمارل ایمارل کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی نام سے اس میں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ ہمارا جو مارجن ہے مارجن ان میڈیسنز بہت کم ہے بیکس آئی بلیو کی جو میڈیسن میں خود نہیں کھا سکتا ہوں وہ میں کسی پیشنٹ کو بھی وہ ریکممنڈ نہ کروں تو وہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جہاں تک میرا ماننا ہے کیونکہ ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان انٹرپنوری ہیلتھ سیکٹر تو ہماری جو سروسز ہے وہ ہیلتھ کیئر سروسز ہے اس میں صرف بزنس نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں سامنے یہ دیکھی جاتی کہ ہم کونسی کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک سپنا تھا میرا جو میں سپنا جی رہا ہوں ایس ان انٹرپنور میں لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کیا ہے ابھی تک جیسا کہ کازی صاحب آپ کو پتائی ہوگا میں سوشلی بھی بہت ایکٹیو رہتا ہوں جس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ آج کا جو زمانہ ہے اب کشمیر کو ڈرگز اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی زیادہ تیز رفتاری سے فائل رہا ہے کہ ہمیں اب اپنے یوت کو بچانا ہے کہ وہ ڈرگ سے کیسے دور رہے بیکز ایزی ایویلیٹی ہے ایزی ایویلیٹی ہے تو اس چیز کو دور رکھنے کے لیے میں نے ایک کونسیپٹ سٹارٹ کیا کہ لیٹس سپونسر سم کرکٹ ٹورنامنٹس تو جیسا کہ آپ کو پتائی ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ تھا اس ٹائم ٹوزنٹ سیکسٹین ٹوزنٹ سیونٹین میں وہ سٹارٹ ہوا تھا پہلا ولور پریمیر لیگ ولور پریمیر لیگ کو سپونسر آس میموریل نہیں کیا تھا وہاں پر میں نے کورپریٹ سسٹم کشمیر میں کرکٹ میں یہاں پر سٹارٹ کیا جہاں پر ہم نے باہر سے بھی پلیئرز کو لایا رانجی ٹروفی کے سارے پلیئرز نے کھیلا جہاں پر ہم نے اس پلیٹ فارم کو اتنا بڑا یوز کیا کہ جہاں پر نرز ٹیم کو ٹو لیک روپی سے نوازا گیا میں نے اب دے سیریز آل ٹو ایٹھ ہنڈرڈ کار دی گئی جس کی وجہ سے یہاں کے یوت میں کرکٹ کی اتنی یہ ہو گئی اتنا پیشن ہو گیا پیشن پہلے سے ہی تھا میں خود کرکٹ کھیلتا تھا پہلے سے پیشن تھا کرکٹ کا مگر ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرکٹ is an expensive game تو ہر کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا ہر کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا ہے کرکٹ بیٹ پانچ پانچ چھے ہزار کے کرکٹ بیٹ ساتھ ہیں تو ایک ایک کٹ پندرہ بیس ہزار کا آتا ہے تو وہاں پر میں نے ایک انشیٹو لیا بہت سارے ٹورنمنٹ پھر ہم نے ارگنائز کیا بہت ساری ٹیمز کو میں نے یونی فارمز دی فری آف کو سو دیڈ کی جو ہمارا یوت ہے وہ کمپلیٹلی بزی رہے وید کرکٹ وید پلے ایکٹیوٹیز سپورٹس ایکٹیوٹیز کیونکہ جب ایک انسان میرا ماننا ہے کہ جب ایک انسان سپورٹس میں ہوتا ہے تو جب آپ کی بوڈی فٹ رہتی ہے ایک سپورٹس میں کا جو برین ہوتا ہے وہ شاپ رہتا ہے تو جب اس کا برین شاپ ہے تو وہ لائف میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے ویور برین ہے ہلدی that means you are healthy that means you can do wonders in your life تو ایک کونسیپ تھا انشاللہ آگے بھی وہ میرے رگولرلی سپورٹس میں ایکٹیوٹیز تو یود کے آپ ایک انسپیریشن بن چکے ہو اگر ہم ڈاکٹر کاؤسر بخشی صاحب کی بات کریں گے تو آپ کو اپنے اب تک کے سفر میں کون ایسی پرسنلٹی ملی جس نے آپ کو انسپیر بہت زیادہ کیا ہے to be very honest میری لائف میں جو سب سے جو بڑا کردار ہے وہ میرے پاپا نے میری ممی نے نبھایا ہے میرے بچپن سے ملہب دیار ویری سپورٹیو اگر میرے پاپا مجھے سپورٹ نہ کرتے شاید میں یہاں پر نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جو میری لائف میں جو سب سے مین پلر رہا ہے وہ میری میسز رہی ہے ہاں absolutely ڈاکٹر سمینہ وہ میری لائف کی جو مین پلر ہے میری بزنس جرنی میں اس کا بہت بڑا سپورٹ ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ملہب ہی واز ملہب شی واز لائک اس کے ملہب اس نے مجھے اس لیول تک سپورٹ کیا ہے کہ جو ایک ہزبن شاید ڈیزورو کرتا ہے اور she was always next dear to me کہ کوئی بھی ملہب میں آج successful ہوں میری success جرنی میں میں نے اتنی ساری hardships دیکھی ہے اتنے سارے losses دیکھے ہیں جس نے مجھے ملہب جو جب آپ کو ایک بزنس میں loss ہوتا ہے تو جب آپ اگر وہاں پر ہارتے ہیں تو شاید ہی آپ آگے بڑھیں گے لیکن she was always there for me اس نے بولا نہیں آپ کا جو سپنا ہے وہ پورا ہوگا loss سے کیا ہوتا ہے میرا بھی وہی ماننا ہے کہ جب آپ کو کوئی loss ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ جب آپ گلتی کرتے ہیں regular آپ کی گلتیاں ہوتی ہیں اس گلتی سے آپ کو سیکھ لینی ہوتی ہے کہ next time وہ گلتی نہ ہو اور جیسے جیسے انہی چیزوں کی وجہ سے جو میرے business skills تھے otherwise میں نے کوئی MBA نہیں کیا تھا میں نے کوئی business میں کوئی masterی نہیں کی تھی کوئی graduation میری business میں نہیں تھی لیکن میری گلتیوں کی وجہ سے جو میں نے گلتیاں کی step by step step by step لیکن ان گلتیوں کو صدار گئی میں نے اپنے آپ کو اتنا excel کیا ہے business میں اور آپ کو recently پتا ہے کہ الحمدللہ فرانس کی university جو ہے Thames International University of France انہوں نے مجھے اپنی جو business والی journey تھی میری جو achievements تھی اس بنا پر مجھے الحمدللہ PhD in business administration سے نوازا this means a lot honorary PhD in business administration this means a lot to me کہ اب مجھے وہ چیز مل گئی ہے وہ recognition مل گئی ہے کہ اب میں صحیح معنوں میں ایک entrepreneur بن گیا ہوں اب میں صحیح معنوں میں ایک business man بن گیا ہوں جو میرا بچپن سے سپنا تھا اس ایک ملاقات پروگرام کو ہم یہاں اقتدام کریں گے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے ہم اپنے سامین تک اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کیونکہ ابھی بہت سارے سوالات آپ سے پوچھنے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور یوت کے لئے آپ نے کیا کچھ رکھا ہے اس سال کے لئے آگے future program کیا رکھا آپ نے یوت کے لئے یوت کو کس طرح آپ آگے انگیج کروگے ڈاکٹس آپ سے اگلے ہفتے میں اگلے دوسرے پروگرام انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی تو مجھے اور ڈاکٹس آپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگیبان